دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ گازہ پٹی میں چل رہے مقابلے کے بیچ اسرائیلی پی ایم نتنیاہو اور امریکہ کے راشفتی بائیڈن کی نیو یورک کے اندر یعنی امریکہ کی رازدھانی کے اندر لوگوں نے ارخیر دی کس طریقے سے سکرین کے اوپر میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو نیو یورک کا ہے جو کی امریکہ کی رازدھانی ہے یہاں پر لوگوں نے فلسطین گازہ کے سمرتن میں ایک ریلی نکالی اور اسی کے اندر کس طریقے سے نتنیاہو اور بائیڈن کے امریکہ نکالی ہے یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آگے اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دیکھیں گے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر اور ایک ریپورٹ سامنے آ رہی ہے گازہ سے خبر یہ ہے کہ خود اسرائیلی میڈیا کے دورہ اس ریپورٹ کو جو ہے پبلش کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ گازہ کے اندر اب اسرائیل کی سینہ ہماس سے مقابلے میں ہار رہی ہے درجنوں سینک ڈیلی گازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کے ختم ہیں کس طریقے سے آگے یہ ریپورٹ بھی آپ کو دیکھیں گے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے جو کی مورکوں سے سامنے آ رہی ہے مورکوں کے اندر وہاں کی جنتہ اسرائیل کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ کر کے اپنی سرکار سے اسرائیل سے سنبھن توڑنے کا بہان کریے ساتھی ساتھ اسرائیلی کمپنیوں کا بائیکارٹ اسرائیلی پروڈکس کا بائیکارٹ ساتھی ساتھ اسرائیل کو سمرتن کرنے والی کمپنیوں کے بھی بائیکارٹ کی یہاں پر مانگ کی گئی ہے کس طریقے سے اس کا بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ کے اندر جس طریقے سے حماس کے نام پر بے قصور فلسطینیوں کو اسرائیل کی سینہ ٹارگٹ کر رہی ہے اس پر انٹرنیشنل کوٹ میں اسرائیل کے خلاب کاریوئی ہونی چاہیے اگر میری رائے سے سہمت ہے تو کمنٹ شکشن میں اس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریے شیئر کریے چنل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہاں گھنٹے کا آئیکن پریس کرنا نہ بولیے جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو دوائیے تاکہ ہم کبھی بھی ویڈیو ڈالے تو اس کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بات کریں گے پہلی خبر کی سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں دراصل یہ ویڈیو نیویورک سے سامنے آ رہا ہے جو کی امریکہ کی رازدھانی ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے نیویورک کے اندر جنتہ سڑکوں پر آ چکی ہے اور بائیڈن اور نیتنیاہو کے خلاب پر درشن کر رہی ہے یہ لوگ مان کر رہے ہیں کہ نیتنیاہو کو اب گازہ کے اندر بے قصور لوگوں کو جس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے وہ جیلوسائیڈ بند کرنا چاہیے ساتھ ساتھ بائیڈن جو سین سہائیتہ اسرائیل کو دے رہے ہیں اس کے خلاب بھی لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور کس طریقے سے بائیڈن اور نیتنیاہو کا ایک طریقے سے جا جا لوگ نکال رہے ہیں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک چیز تو اسپسٹ ہو گئی ہے چاہے امریکہ ہو چاہے پھر اسرائیل ہو یا پھر کوئی اور ملک تمام جنگوں پر وہاں کی جنتہ اسرائیل کا نہیں بلکہ فلسطین گازہ کا سمرتن کر رہی ہے اور جو کاریوئی اسرائیل کی سینہ حماس کے نام پر گازہ کے اندر کر رہی ہے اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ڈاکٹر جو انرس تاسیہ نام کے ایکس ایکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا ہے اس میں نیو یورک جو ہے لوکیشن بتائی گئی ہے اور یہاں پر بتائی گیا ہے کہ جس طریقے سے یمن لگاتار اسرائیلی شپس کے اوپر لال ساگر میں کاریوئی کر رہا ہے اس کو لے کر کے لوگوں نے اس جو ہے کاریوئی کو سہی ٹھہرہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو کچھ بھی گازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کر رہی ہے اس کے بدلے میں جو کچھ بھی ہماس لال ساگر میں کر رہا ہے اس کو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لال ساگر میں اسرائیل کا تھکہ پانی پوری طریقے سے جو ہے ہوتیوں نے بند کر رکھا ہے اسرائیل کا کوئی بھی جہاں یا اسرائیل کی طرف جانے والا کوئی بھی جہاں ہوتیوں کو نجر آ جاتا ہے تو وہ وہی پر اس کو یعنی کی ختم کر دیتے ہیں ایسی سیچویشن میں جہاں ایک طرف اسرائیل ایک بہت بڑی ایکانومی کرائیسس میں فستا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ مہنگائی بھی اسرائیل کے اندر بڑھ رہی ہے جس کے چلتے جو ہے اسرائیل کے اندر لوگ سرکوں پر پر گئے ہیں آگے اس کے بارے میں تھوڑا وستار سے چرچہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے سکرین کے اوپر آپ خبر دیکھ سکتے ہیں گازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کو حماس کے اوپر کاریوئی کرنا اب مہنگا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر دیکھ چکتے ہیں انڈیا کی خبر ہے گازہ میں حماس سے لوہا لینا اسرائیلی سینکوں کو پڑھ رہا مہنگا دراصل کیوں اسکرین کے اوپر پوری خبر دیکھئے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ گازہ پٹی میں شکروار اور شنیوار کو خوئی کاریوئی میں جو حماس کی طرف سے کی گئی ہے اس میں لگ بھگ کم سے کم تیرہ سے زیادہ اسرائیلی سینک ختم کر دیئے گئے ہیں اسرائیل کی سینہ نے رویوار کو یہ جانکاری دی ہے اکٹوبر کے انت میں اسرائیل کے جمینی کاریوئی کی شروعات کے بعد اسرائیل نے سینکوں کی سینکوں کی سینکوں کا یہ سب سے بڑا آکڑا بتایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ لگاتار گازہ سے اسرائیلی سینکوں کو کس طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ جیسے جیسے گازہ کے اندر اسرائیلی سینکوں کے جو ہے ایک طریقے سے نیس و نابود ہونے کی ایک گمتی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اسرائیل کے اندر اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب کے اندر لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں جانکاری یہاں تک مل رہی ہے کہ اسرائیل کے تیل عویب کے اندر لوگوں نے جبردست بارس کے بیچ پروٹیسٹ کیا اور سرکار کے اوپر لگاتار پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گازہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بند ہو ساتھی ساتھ جو ان کے سینکوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کو سیدھے طور پر نیتنیہو کی ذمہ داری سے لوگوں نے جوڑا ہے اور آنے والے دنوں میں نتنیہو کا تو پتہ ساپی ہونے والا ہے ساتھی ساتھ آپ دیکھ پائیں گے کہ جو ہے اسرائیلی سینہ کے ہجار و جوان اس میں ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ لال ساگر میں ہوتی گازہ کے اندر ہماس اب پوری طریقے سے اسرائیل کے اوپر کاریوئی کے موڑ میں آ چکا ہے اور جو اسرائیل ابھی تک دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے تو ہماس کو پوری طریقے سے نشت کر دیا ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے سچ کیا ہے وہ آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں ابھی تک گازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کے ایک ہجار تعداد تو بتا ہی جاتی ہے تین ہجار سے زیادہ جو جوان ہے وہ پاہی جو چکے ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے اس جو ہے کاریوئی میں ہماس کے خلاف ساتھی ساتھ لگ بھگ پانچ سو سے زیادہ سینکوں کو بھی ہماس نے تو نابود کیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کیا پر سامنے آ رہی ہے مرکو سے مرکو کے اندر بھی اب اسرائیل کے خلاف پر درشن تیج ہونے لگے ہیں خبر یہ ہے میں آپ کو اسکین پر دکھا بھی رہا ہوں کہ ایک ریلی مرکو کے اندر کی گئی ہے جس میں ہجاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں اور اسرائیلی کے اندر یہ مانگ کی گئی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی تمام کمپنیوں کا بائیک آٹ کیا جائے اسرائیلی پروڈیکٹس کا بائیک آٹ کیا جائے اسرائیلی کمپنیوں کا جو مرکو کے اندر ان کا بائیک آٹ کیا جائے ساتھ ہی ساتھ بتا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل لگاتار گازہ پٹی کے اندر بے قصور لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو لے کر کے اس کائروے کو بند کرنے کو لے کر کے بھی لوگوں نے یہاں پر مانگ اٹھائی ہے اور فلسطین کے سمرتن میں لوگوں نے کس طریقے سے آواز بلند کے ہی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں درش آتا ہے کہ پوری دنیا کا جو سپورٹ اسرائیل اپنے فیور میں بتا رہا ہے نا وہ بلکل صحیح نہیں ہے گلت ہے اس کو صرف امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہے اٹلی بھی کر رہا تھا لیکن اٹلی نے بھی اب دیرے دیرے اپنے پیر پیچھے کھیجنے شروع کر دی ہیں ایسی سٹویشن میں گازہ کے اندر اسرائیل اقیلہ پڑتا جا رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کے نتاؤں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ سے اسپیر کر لیجئے اس کے بدلے میں ہمارے جو ہسٹیج ہیں ان کو ریلیز کروا دیجئے ایک چیز آپ سوچئے اگر اسرائیل کی سینہ گازہ پر قبضے کی بات کر رہی ہے اگر اسرائیلی سینہ کا قبضہ گازہ کے اندر ہو گیا ہوتا تو اب تک اپنے خوش جس کو اسرائیل کیوں نہیں چھڑا پایا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ ابھی بھی گازہ کے اندر فیل ہے ابھی بھی حماس کے سامنے جو ہے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے جانو سبسکرائب ضرور کریں